تو سب سے پہلے نصد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے متفقہ کا تو اس کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اب آرٹیکل سکس کے لئے کوالفائی کرتے ہیں دیکھئے ایک پرائیم میریلی جو سوری صاحب نے جو فیصلہ کیا جو سنایا جو پڑھا جو بولا آئین کی جو یہ شخ ہے وزیر آزم کو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے ہٹانا اس کو تو وائلیشن کی کوئی گنجائشی کسی بھی بنیاد پر اگر وہ فارملی پیش ہو گئی تو بھائی اس پہ گنتی لازمی ہے ٹھیک ہے نا جی اب اگر انہوں نے گنتی نہیں کروائی اور ساتھ ہی اس کو ایک قومی سلامتی کی بنیاد بنایا تو پھر قومی سلامتی کی بنیاد آپ نے کیسے بنایا تو ٹیکنیکلی اصولی طور پر انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک راستہ بنا دیا کہ آئین کی اگر آج وہ والی شک وائلیٹ ہو رہی ہے تو کل کوئی اور بھی ہو سکتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی سزا تو ہونی چاہیے لیکن یہ جو بھانمتی کا کمبہ بیٹھا ہوا ہے یہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے بیچارہ میرا نہیں خیال کہ ان تلوں میں اتنا پانی ہے کہ یہ کوئی ایسا قدم اٹھا پائیں گے اسی تنخواہ پر گزارہ کریں گے یعنی جو سپیکر آئین بنایا عزول فکار علی بھٹو نے پیپس پارٹی کی حکومت تھی نا اور یہ تحریک ادم اعتماد والا آرٹیکل ان کا متعارف کروایا ہوا ہے اس چماعت کا نمائندہ ہے راجہ پرویز اشرف اور قاسم سوری نے ہاؤس پہ اعلان کیا ہے کہ میں مصیفے بھی ہو رہا ہوں جنہوں نے ابھی تک ان کا استیفہ نہیں منظور کیا وہ آپ آرٹیکل چھے کی بات کر رہے ہیں نہ کریں ایسے کوئی ایسی بات کیا کریں جو ہونے والی ہو تین مہینے پورے ہورے کو کہتا ہے کہ جی ہم استیفہ دے چکے ہیں بار بار اعلان کر رہے ہیں لیکن میں ہمت ہی نہیں ہے یہ مانگے تانگے کے دنوں پر گزارہ کر رہے ہیں لیٹس بی آنیسٹ بانمتی کا ایک کمبہ ہے اور یہ کہ آج کل بس ٹھیک آج ابھی تھاپڑا ہے ان کو لایا گیا ہے کہ یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ شہباز صاحب ایک اچھے مینجر ہیں مصرح آپ کی دکان نہ چل رہی ہو نا تو آپ کہیں کہ یار حامد ایسا کرو کہ تم ذرا بیٹھ جاؤ تو یہ شیل فغیرہ کر کے یہ کہہ کہ اچھا جی یہ بتلتے ہیں سو مسٹر شہباز is working like a مینجر like a technocrat ہماری ریاست کے لیے ان دنوں اور وہ بیچارے جو سیما کوش رہی میں